امریکی سائنسطانوں نے حال ہی میں بنگ کے پودے میں ایک ایسا کیمیکل دریافت کیا ہے جو کہ کرونا وائرس کے خلاف مؤثر ثابت ہو سکتا ہے سی بی ڈی یعنی کہ کینا بی ڈائیول کہلانے والا یہ کیمیکل اس سے پہلے کی تحقیقات میں دیگر خطرناک وائرسوں کے خلاف بھی مؤثر ثابت ہو چکا ہے امریکی شہر شکاگو میں سائنسطانوں نے بنگ کے پودے میں ایک ایسا مادہ دریافت کیا ہے جو عالمی وبا کوویڈ نائنٹین کا باعث بننے والے ناول کرونا وائرس کو تقسیم در تقسیم ہو کر حملہ آور ہونے سے روکتا ہے واضح رہے کہ گزشتہ ایک سال کے دوران ہزاروں افراد پر ہونے والے مختلف مشاہدات سے معلوم ہوا تھا کہ جو لوگ بنگ یا بنگ پر مشتمل منشیات استعمال کرتے ہیں وہ دوسروں کی نسبت کرونا وائرس سے بہت کم متاثر ہوئے تھے اس بنیاد پر ماہرین نے یہ نتیجہ اخص کیا تھا کہ بنگ میں کوئی نہ کوئی ایسا کیمیکل ضرور ہے جو کہ کرونا وائرس کے خلاف معثر ثابت ہو سکتا ہے یہ معلوم کرنے کے لیے یونیورسٹی آف شکاگو ایلینائے میں ماہرین کی ایک ٹیم نے بنگ میں پایا جانے والا ایک خاص کیمیکل جسے کینابی ڈائیول یعنی کہ سی بی ڈی الگ کیا اور اسے انسانی پیپڑوں سے لیے گئے اپیٹیلیل سیل جو کہ انسان کے پیپڑوں میں پائی جاتے ہیں ان پر کرونا وائرس کے ساتھ آزمایا اس تجربے میں سائنستانوں کو مشاہدہ ہوا کہ سی بی ڈی کی نہایت معمولی مقدار کے ساتھ صرف دو گھنٹے تک رکھنے پر کرونا وائرس اگرچہ ان سیلز میں داخل ضرور ہو گیا لیکن اٹھالیس گھنٹے بعد بھی یہ وائرس ان سیلز میں اپنی تعداد بڑھا کر حملہ آور ہونے اور ان سیلز کو نقصان پہنچانے کے قابل نہیں ہو سکا یہی تجربہ بنگ کے پودے میں پائے جانے والے دوسرے کیمیکلز پر بھی دوہرایا گیا مگر ان کیمیکلز نے کرونا وائرس کے خلاف بہت معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ سی بی ڈی کی طبی خصوصیات کوئی نئی دریافت ہرگز نہیں بلکہ ماضی کی مختلف تحقیقات میں یہ کیمیکل کئی دوسرے خطرناک وائرسوں کے خلاف موثر ثابت ہو چکا ہے یہی وجہ ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف بنگ کی اثر پذیری یعنی کہ ایفیکٹیونیس میں سی بی ڈی کو اہم خیال کیا گیا اب ان تازہ تجربات کے بعد اس خیال کی تصدیق بھی ہو گئی ہے یہ ساری تحقیق اور اس کی تفصیل بائیو آرکائیو نامی پری پرنٹ سرور پر چند روز قبل شائع ہوئی ہے یہ بھی خیال رہے کہ اب تک کسی باقاعدہ طبی تحقیقی جریدے یعنی کہ میڈیکل ریسرچ جرنل نے اس تحقیق کو اشاعت کے لیے منظور نہیں کیا ہے لہٰذا اسے امید افسا تحقیق ضرور کہا جا سکتا ہے لیکن تصدیق شدہ قرار نہیں دیا جا سکتا موسیقی